آٹھ فروری کو ملک کی مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کو عوام نے اپنا منڈیٹ دیا ہے یہ بات میں بدقسمتی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی الیکشن ہو اس کا نتیجہ ہارنے والا تسلیم نہیں کرتا آپ انیس سو اٹھاسی سے یا انیس سو ستتر سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کم مثالیں ہیں کہ ہارنے والوں نے جیتنے والوں کو مبارک دی ہو اور جیتنے والے نے ہارنے والے کو سینے سے لگایا ہو اس بار بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جیسے خاجہ سعاد رفیق صاحب رانہ سناولہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے جیتنے والے کو مبارک بات دی ہے اور یہی کلچر فروغ پانا چاہیے آج ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ مساق پاکستان کریں اگلے پچیس سال کے لیے پاکستان کی خارجہ داخلہ پالیسی پاکستان کا نظام عدل پاکستان میں انتخابات کا نظام بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشتگردی اور نوجوانوں میں عدمِ برداشت معاشراتی جو اقدار ہیں اخلاقی اقدار کا جو خاتمہ ہو رہا ہے اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور اگر ضرورت ہو اور اس بات کی ضرورت موجود ہے تو عدلیہ ہماری مسلح افواج ان کے نمائندے بھی بیٹھیں اور ایک نشاق پاکستان کیا جائے ہم معاشی طور پر اس وقت مستحقم ہوں گے جب سیاسی استحقام ہوگا ملک کے اندر پاکستان کی حکومت نے جسے نگران حکومت نے بہت اچھے طریقے سے سلایا ہے ایک ایس آئی ایف سی ادارہ قائم کیا جس سے ہمارے تمام دوست ممالک خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ اپنا کام کرے اور اس کے قیام کے بعد پاکستان کے اندر بیرونی دنیا سے انویسمنٹ کا آنا اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولت پیدا ہونا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب ڈالر کے اوپر کریک ڈون ہوا چینی آٹا زخیرہ اندوزوں پہ کریک ڈون ہوا تو آج کتنے ماں گزر گئے محترم چیف آفدی آرمی سٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے اور نگران وزیر اعظم انوارالاک کاکر صاحب کے حکامات سے اور کوششوں سے آج آپ دیکھئے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے اور پچاس روپے کے قریب جو ہے ڈالر اس وقت نیچے آیا جس سے باقی چیزوں میں بھی فرق آیا اور حج بھی ایک لاکھ روپے سستا ہوا یہ ایک بہت بڑا عمل ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے گزشتہ رات پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے آپس میں ایم کیو ایم ان جماعتوں نے جو ملک کی اکثریتی جماعتیں پارٹی بنی ہیں یا اسے گروپ کہلیں جن کے بعض پارلیمان نے زیادہ عدد ہے انہوں نے آپس میں اتحاد کا اعلان کر کے ملک کے اندر حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے ہم پاکستان علماء کونسل کے منشور اور دستور کے مطابق کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى اللَّهِ